الحمد للہ وحده لا شریک لا والصلاة والسلام على من لا نبی اباد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم على بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید بیان کے شروع کرنے سے قبل میری آفدلہ سے درخواست ہے کہ اس مجمع کی اندر جو علماء تشریف فرما ہیں وہ آگے آجیں اور میں ہر بیان میں ارز کیا کرتا ہوں کہ آپ توازوں سے کام نہ لیا کریں میری گزارش پر توجہ دیا کریں کہ علماء جب تشریف لائیں تو مجمع آم میں نہ بیٹھیں یہاں آگے آ کر بیٹھا کریں تو جو مجمع میں علماء بیٹھیں وہ آگے تشریف لیں علماء کا جو مقام اللہ نے دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں علماء کا مقام ان کو دینا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الاللماء ورست الانبیاء کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں تو بڑے آدمی کا وارث وہ چھوٹا ہو تب بھی بڑا ہوتا ہے میرے لفظوں پر بہت آپ توجہ فرمایا کریں بڑی شخصیت کا وارث چھوٹا ہو وہ تب بھی بڑا ہوتا ہے اور وارث ہوتا ہے وہ جیسا بھی ہو اگر باپ پہلوان ہو اور بیٹا اس کا پاؤں سے معذور ہو تو یہ کہہ کر بیٹے کو رد نہیں کرتے کہ باپ پہلوان تھا اور بیٹا لنگڑا ہے لہذا اس بیٹے کی بجائے پہلوان بیٹے کو پہلوان کا وارث بناو ایسا نہیں ہو سکتا وہ بے شک لنگڑا ہے لیکن اپنے باپ کی جیدات کا وارث وہی ہوگا باپ بہت خوبصورت ہو اور بیٹا بدصورت ہو بدصورت ہونے کے باوجود خوبصورت بیٹے کا وارث وہی بیٹا ہے یہ کہہ کر اس باپ کو لگ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ چونکہ باپ خوبصورت ہے تو اس کے وارث کیلئے خوبصورت بیٹا تلاش کرو بدصورت اس کا وارث نہیں بن سکتا اسی بات ہرگز نہیں ہے یہ بات میں اس لئے ارز کرتا ہوں علماء جیسے بھی ہوں علماء ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں اس لئے وارث کا احترام کریں گے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ انہوں نے حیاء میری نسبت کا کیا ہے اس کے عملی کمزوری کی وجہ سے میری نسبت کو مسترد نہیں کیا نہ آپ بتاؤ آپ کا بیٹا ہو اور نلائک ہو اور کوئی بندہ پھر بھی اس کے احترام کرے فلاں باپ کا بیٹا ہے تو باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اگرچہ نلائک تھا لیکن اس نے میری نسبت کا حیاء کیا ہے تو آپ اگر بے عمل عالم کا بھی احترام کرو گے کہ اللہ کے نبی کا وارث ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوں گے کہ میرے امتی نے میری نسبت کا حیاء کیا ہے عالم کا احترام ہر حال میں کرنا ضروری ہے اس کا بہت زیادہ آپ لوگ خیال فرمایا کریں نبی معصوم ہوتا ہے اور نبی کا وارث عالم غیر معصوم ہوتا ہے غیر معصوم کا معنی کہ اس سے گناہ بھی ہوں گے اس لئے عالم کا گناہ دیکھ کر عالم سے دور نہیں ہونا اس کے گناہ پر پردہ ڈال کے عالم کے مزید قریب ہونا ہے عالم جیسا بھی ہو معصوم تو نہیں ہے غلطیت ہوں گی حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد جامعہ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹون کے محتمیم اور شیخ العدیس حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس بکری کا دودھ آپ نے پینا ہے اس بکری کی مینگنیاں بھی آپ نے اٹھانی ہے جس بیعث کا دودھ آپ نے پینا ہے اس بیعث کا گوبر بھی آپ نے اٹھانا ہے جس عالم کی خوبیوں سے فیدہ آپ نے اٹھانا ہے اس عالم کی کمزوریاں بھی برداشت آپ نے کرنی ہے ہم عالم کی خوبیوں سے بہت فیدہ اٹھاتے ہیں اور اس بچارے کی چھوٹی سی کمزوری آ جائے تو اس کو تفاہن مچا دیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں ہی بڑی مقبول ہیں ساری دعائیں بڑی جامع ہیں ایک دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن نشید فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اینی اعوذ بکا من خلیل ماکرن اذا رآہ حسنتا دفنہا و اذا رآہ سییہتا ازاعہا اے اللہ مجھے ایسے مکار دوست سے محفوظ رکھ جب وہ نیکی دیکھے تو دفن کر دے اور جب برائی دیکھے تو چھاپ دے ایسے دوستوں سے میری پناہ دے میری پناہ اللہ بچاو مجھے ایسے دوستوں سے آج ایسے دوست بہت ہیں نیکی دیکھیں تو دفن کر دیکھ رہے ہیں اور برائی دیکھیں تو پوری دنیا کو بتاتے ہیں دوستی کا قاضی یہ ہے کہ نیکی دیکھیں تو پھولا دیں اور برائی دیکھیں تو دفنہ دیں آپ ایسے دوست بنو نیکیاں پھولاؤ اور برائیوں کو دفن کرو تو علماء کا احترام بہت زیادہ کیا کریں اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ علماء تشریف لائیں تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھیں اپنے مقام پر بیٹھیں اور یہی رہا کریں مجمع مقالموں تو آپ خود اس کو آگے پہ جوا دیا کرو اس کا خیال لکنا بہت ضروری ہے